بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں راجہ آمیر آباس ایڈوکیٹ ویورز گروپ انشورنس کے حوالے سے اکثر مجھے میسج مصول ہوتے رہتے ہیں اس کے علاوہ کالز بھی آتی رہتی ہیں لہٰذا میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہو وہ آپ تک فورا پہنچا دوں گروپ انشورنس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو ایک بہت بڑا فیصلہ آیا تھا اس فیصلے پر ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے مختلف ہائی کورٹ میں ریٹس دائر کی گئی جس میں لاہور ہائی کورٹ میں بھی ریٹس دائر کی گئی اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں بھی ریٹس دائر کی گئی جو ملتان بینچ میں ریٹس دائر کی گئی تھی سرکاری ملازمین کی طرف سے اس کا فیصلہ سرکاری ملازمین کے حق میں آ چکا تھا وہ فیصلہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں تمام سرکاری ملازمین کو گروپ انشورنز کی رقم ادا کی جائے اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے چیف سیکٹری پنجاب کو احکامات جاری کیے کہ گروپ انشورنز کی رقم ریٹائر ملازمین جو کے پٹیشنر تھی اس ریٹ میں ان کو ادا کی جائے لیکن آج چھ ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے ابھی تک ملتان بینچ کے احکامات پر عمل درامت نہ ہو سکا لہٰذا ملتان بینچ کے آنوریبل جسٹس جناب مزمل اختر شبیر صاحب نے چیف سیکٹری کو 13 اکتوبر 2020 کو طلب کر لیا ہے توہین عدالت کے کیس میں تاکہ وہ جواب پیش کریں کہ کیوں گروپ انشورنز کے حوالے سے جو آرڈر ہو چکا ہے اس پر عمل درامت نہیں کیا گیا لہٰذا 13 اکتوبر 2020 کو پتہ چلے گا کہ چیف سیکٹری صاحب ہائی کورٹ ملتان بینچ میں کیا جواب پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ لاہور میں ریٹس چل رہی ہیں جن کی امید ہے اسی ماہ میں پیشی پڑ جائے گی اور امید رکھی جاتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بھی پیٹیشنر کے حق میں انقریب ہی فیصلہ فرما دے گا ویورز ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے یہ ہو تو پلیس لائک اور شیئر کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیٹ آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اللہ حافظ